کلمہِ معرفت لا الہ الا اللہ نماز تعلق بناتی ہے زکاة محبت پیدا کرتی ہے چونکہ جب تک آدمی مال نہ لگائے محبت نہیں آتی پیسہ لگتا ہے تو محبت پیدا ہوتی پیسہ نہ لگے پیار نہیں پیدا ہوتا جہاں پیسہ لگاؤ گے وہاں پیار ہوگا ایک صاحب انہیں کہا یا رسول اللہ موت سے ڈر لگتا ہے کہا پیسے ہیں کہ جی ہیں کہا اللہ کے نام پہ لگا دے جہاں پیسہ جاتا ہے وہاں دل بھی چلا جاتا ہے جب تو پیسہ آگے بھیجے گا تو تیرا آگے جانے کو جی چاہے گا میرا مالدار آج کل بخیل ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے اللہ کے راضی ہونے کی کیا نشانی پیسہ سخیوں کے پاس ہوگا اللہ کے ناراض ہونے کی کیا نشانی پیسہ بخیلوں کے پاس ہوگا ایک ہوتا ہے بخیل اور ایک ہوتا ہے بخیل تھا بھی دادا پر دادا اس کو کہتے ہیں شہیح شخ ومینیو قشح ونفس واما من بخل وستغنا دونوں لفظ قرآن نے استعمال کی ہیں بخیل کون ہے جو خرچ نہ کرے اوروں پر زکاة نہیں دے رہا اوروں پر خرچ نہیں کر رہا اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے اپنی فیملی پر بھی خرچ کرتا ہے لیکن اوروں کو دمڑی دیتے ہوئے اُدھی چمڑی لے جان دیئے اس کو کہتے ہیں بخیل ایک ہے بخیل دا پر دادا شہیح یہ کون ہے نصیبوں کا مارا یہ وہ ہے جو نہ اپنی اوپر خرچ کرتا ہے نہ بچوں پر خرچ کرتا ہے نہ بیوی پر خرچ کرتا ہے غریب تا غریب رہ گیا اوہ بیوی پتران تے میں نہیں خرچ کرندا اپنے با صرف گنی رکھتا ہے لکھ ہو گیا کروڑ ہو گیا دا کروڑ ہو گیا وی کروڑ ہو گیا تری کروڑ ہو گیا ہک عرب ہو گیا ہک عرب ہو گیا تے جا نہ مراد کبر جھٹھا تے پیسہ مڑ پتران دے کول یہ بڑا بدنصیب ہے یہ بڑا بدنصیب ہے جو اپنے پیسے سے بھی خود محروم ہے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اپنی دولت سے محروم ہو اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جسے اللہ دے اور وہ خرچ نہ کرے بیاسی دفعہ قرآن میں آیا ہے خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو سخی بنو اللہ کی سخی سے دوستی ٹوٹتی نہیں اور کنجوس کے ساتھ دوستی لگتی نہیں عبید اللہ بن عباس اہل البیت ان کی سخاوت کے چرچے تھے کسی نے پوچھا آپ نے اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے کہنے کہ ہاں دیکھا ہے کہاں کہاں میں سفر میں تھا بارش شروع ہو گئی سہرا تھا ایک بددو کا جھونپڑا ملا میں نے کہاں پردیسیوں کا آؤ اس نے پورا اونٹ زبا کر دیا دو ہم آدمی اس نے اونٹ زبا کر دیا مہران پریشان پورا اونٹ زبا کر دیا ہمیں کھلایا بارش چل لئی اگلے دن دوسرا زبا کر دیا اور میں کہاں کہ حالی تک کالالالا اتنا گوشت پہ آئے تے اے کیوں کی تھی جانا ہے آدم میں پرانے نکدی بے آ گوشت نہیں کھوایا تازہ میں نے مہمانوں کو کبھی باسی گوشت نہیں کھلایا تیسرا دن آیا بارش تھی تیسرا اونٹ زبا کر دیا کہاں میں سات دن بارش ہوتی رہی میں وہاں پھنسا رہا روزانہ نیا اونٹ زبا کر کے مجھے کھلاتا رہا انہاں کتنا کھاؤں انہاں ہی ایک سیر دو سیر کہاں بس یہ ہم سکھا لیں گے میرا مہمان باسی روٹی نہیں کبھی کھایا کر تھا کہا وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا ہاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا کہاں دیکھائے ایک رات سفر میں تھا رات ہوئی ایک نوجوان بددو کے گھر اترے اس نے بکرہ زبا کیا اور اس کا گوشت بنایا اس کی سری لایا تو میرے موں سے نکلا سری بڑی بڑیا بنی ہوئی ہے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا اور اس سریان لالا کے بھون کے کھلا تا رہا کھلا تا رہا کھلا تا رہا جب صبح ہوئی تو ہم نے دیکھا سو بکرے زبا کر کے ہمیں کھلا دیئے تھے کل کائنات اس کی سو بکرے تھے میں کوئی ایک ہی کی تھے ایک ہے پرانے دا شوق تو پورا کرنا ہے نا تو کہنے لے کہ ہاتم تائی میں نے کہا اس کو سو اونٹے نام دے دی جائیں ہاتم تائی کے پاس سو اونٹ دینا کوئی وڑی گل نہیں لیکن ایک غریب آدمی کا سو بکرے زبا کر دینا ساری کائنات زبا کر دی اس نے اور ابھی تو اسلام بھی نہیں آیا تھا اور یہ سخاوہ تھی ارے تم تو مسلمان ہو پھر بقیل ہو رب العالمین کہتے ہو پھر پیسہ نہیں خرچ کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین پالنے والا اللہ ہے پالنے والا پیسہ نہیں ہے زکاة دو ورنہ غریبوں کی بیٹیاں نلام ہو جاتی ہیں غریبوں کی بچیوں کی عزتیں بکھی جاتی ہیں کتنی غریب بچیوں نے گھنگرو باندھے پیٹ کی خاطر کتنی بیٹیوں نے عزت کو سر بازار نلام کیا پیٹ کی خاطر اس کے ماتھے پہ تواف کا داغ لگا جب میرا اللہ آنکھوں سے پردہ ہٹائے گا پھر دکھائے گا کہ تواف مجرم ہے یا نچانے والا مجرم ہے گھنگرو باندھنے والی مجرم ہے یا گھنگرو کی چھن چھن سننے والا مجرم ہے او بھائیو مالداروں سے کہتا ہوں مال خرشکرو جور جور کنرکو بیل لکل همزه لمزه اللذی جمع ماله وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن فی الحتمه وَمَا أَدْرَاكَ مَلْحُطَمَةَ نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةَ اللَّتِ تَتَّلْعَ لَلْأَفْئِدَةَ اِنْهَا عَلَيْهِمْ مُقْصَدَةَ خرش نَا کرنے والا محبت محبت سے ایک درجہ اوپر ہے محبت تقسیم ہو جاتی ابھی ایک درجہ آگے ہے وہ ہے عشق وہ ہے عشق وہ ہے عشق